اسلام علیکم ایم ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں سہر خان کا انسپائر آئی میک اپ لوگ کو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں اور یہی لک آپ کو میں سکھاؤں گی بہت ہی ایزی وی کے ساتھ تو گئیس اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو سو یہاں گائنز فرسٹ فال ہم اپلائی کریں کہ اپنی آئی بروز کو شیپ دیں گے تو یہاں میں یہ والی شیڈیز یوز کر رہی ہوں یعنی کہ بلیک ٹون میں کیونکہ سہر خان کے آپ نے دیکھیں آئی بروز تھک سی ہیں ڈاک سی بلیک سی ہیں تو اسی طرح میں فیل کروں گے اپنی آئی بروز کو اور میں یہاں آئی شیڈو کی ہیلٹ سے اپنی آئی بروز کو فیل کر رہی ہوں ایک دفعہ قوم کر دوں گی تاکہ جو پروڈکٹ ہے وہ بلینٹ ہو جائے آئی بروز میں اور یہاں کنسیلر کی ہیل سے میں اپنی آئی بروز کو شاپ ایڈ نیڈ سینڈ پروفیشنل سا لک دکھانے کے لیے کنسیلر کے ساتھ اس طرح سے کر رہی ہوں فلیٹ برش کے ساتھ تو اس طرح میں اپنی یعنی آئی بروز کی ایک شیپ بنا لوں گی جو پروڈکٹ باہر لگا ہے اور وہ بلینٹ ہو جائے گا اور اچھی طرح سے میں کنسیلر لکھا رہی ہوں اپنی آئی پہ بھی اس کو میں ایزا بیس بناوں گی دن اوپر سے بھی میں اپنی آئی بروز کو اس طرح سے شیپ دے دوں گی کنسیلر سے تو بہت ہی ایسی پیسی ہو جاتا ہے اس طرح کرنے سے دن اس کو بلینٹ کرنے کے بعد میں یہاں کنسیلر کو سیٹ کرنے کے لیے کمپیکٹ یوز کر رہی ہوں تاکہ جو کنسیلر کو کریس نہ ہو تو گائیس یہ پنک سا بی بی پنک سا کلر میں لے رہی ہوں اور اس کلر کو میں اپنی کریس پہ بلینٹ کروں گی سمپلی آپ نے اپنی کریس پہ بلینٹ کرنا ہے ایزا ٹرانسیشن کلر ہے اور جس طرح کی ان کی پکچرز میں اور ویڈیوز میں مجھے جس طرح کا لکھ لگا میں سیم ویسے ہی ٹرائے کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہوں کہ میں نے ویسے ہی ٹرن آؤٹ کیا ہوں دین گائیس یہ والے میں شیڈز لے رہی ہوں اور اس کو بھی اگین بلینٹ کروں گی اپنی گریس پہ یعنی کہ پنک کلر کے نیچے نیچے بلینٹ کروں گی گائیس میں بلینٹنگ اچھی طرح سے کروں گی کیونکہ جب ہم بلینٹنگ کرتے ہیں میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں یہی بات کہ جب آپ بلینٹنگ کرتے ہیں تب آپ کا جو لکھ ہے وہ بہت ہی زبدستہ لگتا ہے دین گائیس یہ میں سلور سا شیڈو لے رہی ہوں اور اس کی کلر کی ہیل سے اپنی براو بون کو ہائی لیٹ کر لوں گی اور انر کارنر پہ بھی لگا لوں گی اور اب میں لے رہی ہوں یہ والے شیڈو شیمپین کو اور سا کلر ہیں تو یہ کلر کو لے یعنی کہ شیڈو سے یہ آئی شیڈو ہیں اس کی ہیل سے میں اپنی آئی لٹ پہ ایک شیڈ دے دوں گی اور فنگر کی ہیل سے لگا رہی ہوں تاکہ اچھا سا یعنی اس کا پنگمنٹ آئے تو اب باری ہے لائنر کی لائنر بہت ہی سمپل ہے یعنی کہ لائشز کے کلوز کلوز صرف ایک لائن ہی ہے تو میں ایک لائنر کر لوں گی اپنی لائشز کے کلوز کلوز ایک لائن لگا رہی ہوں جیسے کہ آپ دیکھ رہی ہیں بہت ہی بریق سی لائن کوئی یعنی کہ آؤٹر وی سے ونگ نہیں ہے بہت ہی سمپل سا ہے تو اسی طرح میں اپنی لائنر کو پلائن کر چکی ہوں جو پنک کلر تھا اسی کلر کو لے کے میں اپنی لوور نیش پہ بلینڈ کر لوں گی دن مسکارا لگاؤں گی اپنی لائشز کو والیم دینے کے لیے اچھی طرح سے مسکارا لگاؤں گی دن گائز وارٹر لائن پہ میں سکین کلر کی وائٹ پینسل یوز کر رہی ہوں اور اپنی آئی پہ لگا لوں گی یعنی اپنی وارٹر لائن پہ لگا لوں گی تو میرا یہاں لک کمپلیٹ ہو گیا ہے لائشز میں نے اپلائے کرنی آف کیمرہ اور یہاں میرا گائز لک کمپلیٹ ہو گیا ہے آج کی ویڈیو آپ کے لئے ہیلپل رہی ہو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینک کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں ملتی ہوں گائز آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقا